موسیقی 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 اگر صرف لاہور کی بات کیجئے تو خواتین کے لیے صرف ایک پولیس ٹیشن ہے خواتین کے لیے جو پولیس کی پریفرنس ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے ایف آئی آر ایک بنیادی حق ہے کسی بھی شہری کا اور ایف آئی آر کا حصول درج کروانا شہریوں کے لیے سب سے بڑی عذیت ہے جب بھی پولیس کا نام آتا ہے تو شہری صرف ایک چیز سے باغی ہوتا ہے وہ ایف آئی آر ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی آئی جی پنجاب سے جب صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر ان کو یہی تجویز دی کہ اگر پولیس کا آپ نے ایمج بہتر کرنا ہے تو ایف آئی آر کا حصول جو ہے وہ آسان بنا دیں ابھی تک آج کی تاریخ اس ٹائم تک ایف آئی آر کے لیے لوگ زلیل و خوار ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں اگر لاہور کی بات کیجئے تو لاہور کا توبعہ بگڑا ہے کیونکہ جتنے بھی افسران آتے ہیں وہ کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایف آئی آر کو درج نہ کرنے کے حکمات دیتے ہیں ریٹن آرڈر آج تک کبھی کسی نے نہیں دیا اس لیے ان کی پوچھ کچھ نہیں ہوتی ایسے چوز کے اوپر اور اگر ایف آئی آر درج نہ ہونے سے آپ کا کیس جتنا مرضی سٹرونگ ہو وہ کس طرح سے بکھڑ جاتا ہے اور کس طرح سے کمزور ہو جاتا ہے یہ بھی بیان کریے گا مدھیہ جب ایف آئی آر ہی نہیں ہوگی تو آپ اپنا کیس جب وہ لڑی نہیں سکتے ہیں اور اگر دیر سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے چھ سات دس دن بعد ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ایک واقعی کے ہونے کے بعد تو پھر وہ کیس کتنا گمزور ہو جاتا ہے اگر آج میری موٹر سیکل چوری ہوئی اور آج سے دس دن بعد میری موٹر سیکل چوری کی ایف آئی آر درج ہوگی تو وہ موٹر سیکل کو اگلے روز ڈیسیمبل کر کے وہ بیج دیتے ہیں اس کے پرزے اگر فوری طور پر ایک گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج ہو پولس متارک ہو انویسٹیگیشن اے وی ایل ایس تمام ادارے متارک ہو تو چور کو پکڑنا آسان ہے کیونکہ لاہور سے باہر موٹر سیکل نہیں جاتی گاڑیاں لاہور سے باہر ضرور فروخت کے لیے علاقی قبائلی علاقوں میں جلی جاتی ہیں ٹھیک ہے عمر دوبارہ بھی آتی جانے باتی ہے مجاید شیخ صاحب یہ جو سسٹم ہے عوام کو نیا پاکستان میں انٹر کرنے کے لیے مطارف کروایا جانا تھا اور عوام ابھی بھی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے خوار ہے اور اوپر کی سطح پر یہ تمام چیزیں کمیشن کی بات پولیس اصلاحات کی بات یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ روزانہ کی بیسز کے اوپر تھانوں میں اور عوام کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بلکل آئی جی کی جانب سے یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہے وہ فوری طور پر ہوگا لیکن ابھی تک اس پہ عمل درامن نہیں ہوا سلمان غنی صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بائیس ویں گریٹ کے آفیسر ہیں اور سرپرہ ہیں ایک فورس کے تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا سلمان غنی صاحب کو میں یاد کروانا چاہوں گا کہ یہ وہ پولیس آفیسر ہیں جو شباز شریف کے دور میں بھی آئی جی پنجاب لگنے کے امیدوار تھے اور مجھے یہاں تک یاد ہے کہ ایک دفعہ جب نیا یونی فارم تبدیل یونی فارم ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے روم میں بیٹھ کے کچھ تصویر بنا کے اس وقت کے میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ بھیجوا دی تھی کہ کچھ دیر بعد ان کا نوٹیفکیشن ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہ تصویریں ان کی جو ہیں وہ لگائی جائیں اس حوالے سے آئی جی کے حوالے سے وہ تصویریں لگائی جائیں لیکن ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہو سکا اور ان کی سفارش جو تھی اس وقت کے ایک بڑی اہم شخصیت کی تھی اور سلمان صاحب اس شخصیت کو بھی جانتے ہیں یقیناً میں اس کا شخصیت کا نام نہیں لے سکتا شاید میرے پر جلیں چھیک ہے آخری کومنٹ ہم سلمان گنید صاحب سے لیں گے سلمان گنید صاحب پورا پرگرام ہم پولیس کے اوپر بولے ہیں آخری آپ خوب دیکھے جائیں گے کوئی امید آپ کو نگل آ رہی ہے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فوج اپنے جوان کو اون کرتی ہے کہ دہشتگردی کی جنگ میں ان کا جو جوان شہید ہوا ہے پورے ادارے نے اس کو اون کیا ہے جب پولیس کا آئی جی اپنے جوان کو اون کرے گا اور اپنے ادارے کی ساکھ اس کی سب سے بڑی ترجیح ہوگی تو پولیس کا قبلہ بھی دروست ہوگا اور حکومت کی کارکرگی بھی بہتر ہوگی ٹھیک ہے اومر لاسٹ کومنٹ کوئی دینا چاہیں گے آپ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس نے اپنے ایمیج کو بہتر کرنا ہے تو وہ تھانے لیول کے اوپر اگر شہریوں کو فسلیٹیٹ کرنا شروع کر دے تو کوئی شک نہیں کہ ان کی نا سے ساکھ بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ڈپارٹمنٹ کا نیک نام بھی ہوگا سو روز پلان کو کیسا دیکھ رہے ہیں سو روز بھی کچھ ہونے والا ہے پولیس کے جی سو روز کیا ایک ہزار روز بھی اگر اسی طرح سے پولیس کی اندر سپارش انصر چلتا رہے گا تو کبھی بھی ہزار روز بھی کام ہے چلے ناظرین یہ تمام تر باتیں ہم اپنے پروگرام میں زیرے گوڑ لائے ہیں سلمان گنی صاحب کا مجائش شیخ صاحب کا اور عمر کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین ہم بلوکریسی کی بھی بات جاتے جاتے کر چلیں پنجاب بلوکریسی میں اکھار پچار ہوئی ہے بیس ڈیپٹی کمیشنر پانچ آر پیو انیس ڈی پیو جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ تبدیلی کا جو نعرہ تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں تقرور اور تبادلے میں کنورٹ ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ شاید سو دن کا پلان پاکستان تحریکہ انصاف کچھ نہ کچھ عوام کو دیکھ کر جائے اور کچھ نہ کچھ پولیس میں جو اصلاحات ہیں وہ ہمیں نظر آئیں آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات